اسلام علیکم فرینڈ اس میں بابر سلطان تو آج ہم جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہم بات کریں گے نیکس ویڈیو میں کہ ہیکنگ ہے وہ کس کس طرح کی ہوتی ہے کون کونسی ٹائپز ہوتی ہے ہیکنگ کی تو ہیکنگ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہیکنگ بہت اچھا شعبہ بھی ہے اور بہت بڑا شعبہ بھی ہے اگر آپ لگری طور پر کام کرتے ہیں کسی انڈسٹری کے تھروں کسی اورگنیزیشن کے تھروں یا کسی بھی بینک شعبہ میں آپ کا ہیکنگ کا شعبہ ہے جو اس میں آپ جاب کر رہے ہیں تو وہ بہت زبردست بھی ہے اگر آپ اگر انلیگلی طور پر کام کرتے ہیں تو وہ بہت نقصان دے بھی ہے تو اس لیے ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج ہیکنگ کی ٹائپز کے بارے میں دیکھو ایک ہوتا ہے وائٹ ہیٹ ہیکرز پہلا ہو گیا وائٹ ہیٹ ہیکرز دوسرا ہو گیا گری ہیٹ ہیکرز اور تھاڑ ہو گیا بلیک ہیٹ ہیکرز اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کون کون سے کون لوگ ہوتے ہیں جو میں نے کس میں بتائی ہیں یہ کیا لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کس کے لئے کام کرتے ہیں پہلا ہم چلتے ہیں جی وائٹ ہیٹ ہیکرز کی طرح دیکھو وائٹ ہیٹ ہیکرز وہ ہوتے ہیں فرض گیا میری کوئی کمپنی ہے میں نے کسی ہیکر کو ہائر کیا اس کو پرمیشن دی کہ آپ میری انڈسٹری میں کام کیجئے وہ ہو گیا کیونکہ میں نے اس کو ہائر کیا وہ میرے لئے کام کرے گا میرا جو سسٹم چل رہا ہے اس میں وہ بگز ڈھونڈے گا میرا جو سسٹم چل رہا ہے اس میں ایرز ڈھونڈے گا میرا جو سسٹم چل رہا ہے وہ کوئی دوسرا ہیکر اس کو ہیک نہ کر سکے یا کوئی اناثرات پرشن ہماری پرمیشن کے بینہ اس ہمارے سسٹم کو اکسس نہ کر سکے تو اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی جو ہمارے لیے خود کام ہم اس کو پی کریں گے اور وہ ہمارے لیے کام کرے گا اور سیکنڈ پی آتا ہے جی گری ہیٹ ہیکرز وہ کون سے ہوتے ہیں دیکھو گری ہیٹ ہیکرز وہ ہو گئے کوئی بھی انسان جو پروفیشنلی طور پر تو ہیکر نہیں ہوتے لیکن ان کے پاس صرف پریکٹکلی کر کے مطلب کوئی کمپیوٹر سائنس کے کورس تو اس نے نہیں کیا ہوتے کوئی ایسا ہوتا ہے گا مزاگ میں جد کر کے دیکھتے ہیں ہوا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہم سسٹم کو ہیکر کر دیکھتے ہیں کسی بینک کو کچھ ہیکرز ایسے بھی ہوتے ہیں بینک کے سسٹم کو ہیکر لیتے ہیں اور زہر سی بات ہے ان کے پاس نالیج ہے اگر ہ Curry ہیکر لیتے ہیں گری ہیٹ ہیکرز درمیان میں آتے ہیں نہ وہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ وہ ہوتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں لگ گیا تو ٹھیک ہے نہ لگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مطلب وہ ایسے پنگے بازیں کرتے رہتے ہیں کسی آرگانیزیشن سے یا کسی پرٹیکولر انڈسٹری کے تو ہم آپ چلتے ہیں بلیک ہیٹ ایکرز وہ کیا چاہتے ہیں وہ بہت بورے ہوتے ہیں بھائی آپ بلیک ہیٹ ایکرز سے تو آپ کو بچنا ہی ہوگا وہ بہت بورے ہوتے ہیں کیوں بورے ہوتے ہیں دیکھو انڈسٹری آپ کی شیلری ہے ہم بینک کی ایکزامپل لے لیتے ہیں اگر کسی بینک کے ڈیٹا کو ہیکر کرتے ہیں اگر ہمارے اس بینک میں ہمارے بیک اکاؤنٹس ہیں ہمارے جو امانٹ پڑی ہے اس کو نقصان ہوگا کیونکہ بینک تو ہمیں دے گئی دے گا لیکن نقصان تو ہے نا وہ اس بینک کا جو امانٹ ہوگی وہ پر نیچے کر لیں گے جو آپ کی اور میری پرسنل انفرمیشن ہے وہ بھی وہ لے لیں گے تو بلیک ہیٹ ایکرز ہیں ان سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے یہ سسٹم کو اس طرح سے توڑتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہیکر نہیں ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا امانٹیشن بینہ ہیکرز کے رکھے ہوئے چل جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی ہیکر کسی بھی وقت ہمارے سسٹم کی سیکیورٹی کو توڑ سکتا ہے تو ہیکر یہ ہے سائیبر کرائم سائیبر کرائم نکل ہے آرٹیفیچر انٹیلیجنس ہے تو یہ ان کا ہیکر ہر کمپنی کو ہائر کرنا لازمی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے جو بھی ہیکر آپ کے پاس کام کر رہا ہے اگر آپ تھوڑی سی امچ نیچ ہو گئی ہے وہ بھی آپ کا سارا سسٹم اڑھا کے رکھ دے گا اس سے فسروبہ یہ ہوتا ہے کہ مہادے ہوتا ہے اس کے بعد ڈیل ہوتی ہے کہ آپ ہمارے لئے کام کیجئے یہی آپ ہمارے لئے کام کریں گے ہمارے کون کون سے سیکیورٹی رسک ہیں ہمارے پاس کوئی سیکیورٹی رسک نہیں آنا چاہیے یا کوئی بھی اناتوراج پرسن ہمارے سسٹم کو ہیک نہیں کرنا چاہیے یہ سارے ذمہ داری ہوتی ہے جو ہم نے ہائر کیا ہوتا ہے ہیکر تو یہ تھی جی ہیکنگ کی ٹائپس جو میں نے آپ کو بتائیں بلیک ہیٹ ہیکرز گری ہیٹ ہیکرز اور وائٹ ہیٹ ہیکرز تو امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ اس طرح کی اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور ہمیں کمنٹ سیچن میں بتائیں کہ ہمیں اور کس بارے میں ویڈیوز بنانے چاہیے تو تب تک کے لئے سٹے ٹون ویڈ واس میں